کوکی سمودائی کی دونوں مائلاؤں کو نروسٹر کر کے گھومانے والے لوگ کون ہیں آئیے ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں مڑی پور میں پچھلے تیراسی دنوں سے ہنسا جاری ہے اس بیچ کچھ ایسے ویڈیوز سامنے آئے جس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تہلا کر رکھ دیا ان ویڈیوز میں کوکی سمودائی کی دو مائلاؤں کو نروسٹر کر کے سڑک پر گھوماتے ہوئے دکھایا گیا یہ ویڈیو پوری دنیا میں چرچہ کا وشے بن چکا ہے پردان مندری نریندر مودی نے بھی اس کی نندہ کیا انہوں نے کہا کہ دوشیوں کو کسی بھی حالت میں بکشا نہیں جائے گا سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کا سوطہ سنگیان لیا ہے چیف جسٹس ڈیوائے چندرچون نے کیندر اور راجی سرکار کو سخت کاریوائی کا نردیش دیا ہے چیف جسٹس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یا تو سرکار کاریوائی کرے نہیں تو ہم خود ہی اس معاملے میں ہستک شیپ کریں گے ایسے میں آج ہم آپ کو مڑی پور میں چل رہے ہیں ہنسہ کی پوری کہانی بتائیں گے کب اور کیسے اس کی شروعات ہوئی اب تک کیا کیا ہوا کوکی سمودھ آئے کہ دونوں مہیلاؤں کو نرورست کر کے گھوانے والے کون ہیں آئیے یہ ساری چیزیں سلسلوار طریقے سے سمجھتے ہیں پہلے پردان مندری مودی اور چیف جسٹس کی ٹپ پڑی جان لیجئے ماتوپورن ہے پردان مندری نریندر مودی نے جو کہا پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے سنسط کا مانسون ستر شروع ہوا اس کے پہلے پردان مندری نریندر مودی نے میڈیا سے باتچیت کی انہوں نے مڑی پور ہنسا کا ذکر کرتے ہوئے آکروش فیقت کیا پردان مندری نے کہا میرا ہردائی پیڑا سے بھرا ہے کروت سے بھرا ہے مڑی پور کی جو گھٹنا سامنے آئی ہے وہ کسی بھی سب سماج کے لیے شرم سار کرنے والی گھٹنا ہے پاپ کرنے والے گناہ کرنے والے کتنے ہیں کون ہیں یہ اپنی جگہ ہے لیکن بیزتی پورے دیش کی ہو رہی ہے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کو شرم سار ہونا پڑ رہا ہے سب ہی مکہ منتریوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ ماتاؤں بہنوں کی رکشہ کرنے کے لیے کٹھور سے کٹھور قدم اٹھائیں اپنے راجیوں میں قانون ویوستہ کو اور مضبوط کریں گھٹنا چاہے راجستان کیوں چھتیز گھڑ کیوں یا مانی پور کیوں ہم راجنیتک ویواز سے اوپر اٹھ کر قانون ویوستہ اور ناری کے سمبان کا دھیان لگیں کسی بھی گنے گار کو بکشا نہیں جائے گا مانی پور کی ان بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اسے کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا یہ پردان منتری نے کہا ان کی ناراضی بہت اسپشٹ ہے ان کے وقت اوے میں پردان منتری ناریندر مودی نے جلد سے جلد کڑی کاریوائی کی بات کہی ہے ساتھی ساتھی جو ویڈیوز اور فوٹوز وائرل کیے جا رہے ہیں ان کو لے کر بھی انہوں نے گمبیرتا سے کہا ہے کہ یہ ترند بند ہونا چاہیے اس کو نہیں کیا جانا چاہیے اور ان بیٹیوں کو نیائے دلوائے جائے گا راجنیتک بیانبازی سے اوپر اٹھ کر سبھی ماتاؤں بہنوں بیٹیوں کی سرکشہ کے وشے میں چندہ کرنی چاہیے چاہے سرکار کسی کی بھی ہو سپریم کورٹ اس پر سکتے ہیں چیف جسٹس ڈی وائے چندہ چود نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سرکار کو کاریوائی کرنے کے لئے تھوڑا سمیہ دیں گے نہیں تو ہم خود اس معاملے میں استقشہ کریں گے یہ بڑی کٹھول ٹپ پڑی ہے ہمارا ویچار ہے کہ عدالت کو سرکار دوارہ اٹھائے گئے قدموں سے اوگت کرایا جانا چاہیے تاکہ اپرادیوں پر ہنسا کے لئے معاملہ درج کیا جا سکے میڈیا میں جو دکھایا گیا اور جو درش سامنے وہ گھور اسمویدھانک اُللنگن کو درش آتے ہیں اور محلاؤں کو ہنسا کے سادن کے روپ میں استعمال کر کے مانو جیون کا اُللنگن کرنا سمویدھانک لوگتنطر کے خلاف ہے مانیپور میں ہنسا کیوں بھڑکی ہے اب تھوڑا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا معاملہ مانیپور میں چل رہا ہے اسے سمجھنے کے لئے ہمیں مانیپور کا بھوگلک تھوڑا سا ستی کو جاننا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمیں تھوڑا پیچھے بھی چلنا چاہیے دراصل مانیپور کی راجدھانی امفال بلکل بیچ میں ہے پورے دیش کا دس پرتیشت حصہ ہے جس میں پردیش کی 57 فیصدی آبادی رہتی ہے باکی چاروں طرف 90 فیصدی حصے میں پہاڑی علاقے ہیں جہاں پردیش کی 43 فیصدی آبادی رہتی ہے امفال گھاٹی والے علاقے میں میتے ہی سمجھنے کی آبادی زیادہ ہے یہ زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں مانیپور کے کل آبادی میں ان کی حصہ داری قریب 53 فیصدی ہے آنکھڑے دیکھیں تو صوبے کے کل 60 ویدائکوں میں سے 40 ویدائک میتے ہی سمجھنے سے آتے ہیں مہین دوسری اور پہاڑی علاقوں میں 33 مانیتہ پرابت جنجاتیاں رہتی ہیں ان میں پرمک روپ سے نگا اور ککی جنجاتی ہے دونوں جنجاتیاں مکھ روپ سے عیسائی ہیں اس کے علاوہ مانیپور میں 8% آبادی مسلم اور سنمہی سمجھنے کی بھی ہے بہارتی سمجھنے کے آرٹیکل 371c کے تحت مانیپور کے پہاڑی جنجاتیوں کو وشیش درجہ اور سویدائیں ملی ہوئی ہیں جو میتے ہی سمجھنے کو نہیں ملتی ہیں لینڈ ریفارم ایکٹ کی وجہ سے میتے ہی سمجھنے پہاڑی علاقوں میں زمین خرید کر بس نہیں سکتا جبکہ جنجاتیوں پر پہاڑی علاقوں سے کھاٹی میں آ کر بسنے پر کوئی روک نہیں ہے اس سے دونوں سمجھنے میں مدبیت پڑھے ہیں ہنسا کی شروعات کب ہوئی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں موجودہ تناؤ کی شروعات ہوئی تھی چوراچندپور زلے سے یہ رازانی امفال کے دکشن میں قریب 63 کلومیٹر کی دوری پر ہے اس زلے میں کوکی آدیواسی سیادہ ہے گورنمنٹ لینڈ سروے کے ویروت میں 28 سپریل کو انڈیجنس ٹریبل لیڈرز فورم نے چوراچندپور میں آٹھ گھنٹے بند کا اعلان کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس بند نے ہنسا گروپ لے لیا اسی رات دوئی بھونگ علاقے میں اوبزرویوں نے ون ویبھاگ کے آفیس کو آگ کے حوالے کر دیا تھا 27-28 اپریل کی ہنسا میں مکہ طور پر پولیس اور کوکی آدیواسی آمنے سامنے تھے اس کے ٹھیک پانچوے دن یعنی تین مائی کو آل ٹریبل سٹوڈنٹس یونین آف مانی پور نے آدیواسی ایک تام آرچ نکالا یہ مہتے ہی سمودائے کو اس ٹی کا درزہ دینے کے ویروت میں تھا یہیں سے اسٹی کافی بگڑ گئی آدیواسیوں کے اس پردرشن کے ویروت میں مہتے ہی سمودائے کے لوگ کھڑے ہو گئے لڑائی کے تین پکش ہو گئے ایک طرف مہتے ہی سمودائے کے لوگ تھے دوسری اور کوکی اور نگا سمودائے کے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے پورا پردیش اس حنسہ کی آگ میں جلنے لگا چار مائی کو چوراچندپور میں مکہ منتری بیرین سنگھ کی ایک ریلی ہونے والی تھی پوری تیاری ہو گئی تھی لیکن رات میں ہی اکدرویوں نے ٹینڈ اور کارکرم اسطل پر آگ لگا دی سی ایم کا کارکرم اسطقیت ہو گیا اب تک اس حنسہ کے چلتے ڈیرڑ سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر آئی ہے تین ہزار سے زیادہ لوگ خیل بتائے جا رہے ہیں حنسہ کی تین پرمکھ وجہ ہے پہلا میتے ہی سمودائے کے اسٹی درجے کا پیروت میتے ہی ٹرائیب یونین پچھلے کئی سالوں سے میتے ہی سمودائے کو آدیواسی درجہ دینے کی مانگ کر رہا ہے ماملہ مانیپور ہائی کوٹ پہنچا اس پر سنوائی کرتے ہو مانیپور ہائی کوٹ نے راجی سرکار سے انیس اپریل کو دس سال پرانی کیندریہ جن جاتی ماملوں کے منترالے کی سفارش پرستود کرنے کے لئے کہا تھا اس سفارش میں میتے ہی سمودائے کو جن جاتی کا درجہ دینے کے لئے کہا گیا کورٹ نے میتے ہی سمودائے کو آدیواسی درجہ دینے کا عدیش دے دیا اب ہائی کوٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے چیر جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جسٹس پی ایس نرسیمہ اور جسٹس جے بی پاردیوالا کی بینچ کیس کی سنوائی کر رہی ہے دوسرا کرن سرکار کی عوید اتکرمن کے خلاف کاروائی آرکشن ویوات کے بیچ منپور سرکار نے عوید اتکرمن کے خلاف کاروائی جس نے آگ میں گھی کا کام کیا منپور سرکار کا کہنا ہے کہ آدیواسی سمودائے کے لوگ سرکشت جنگلوں اور ون ابھیار انڈے میں غیر قانونی قبضہ کر کے افیم کی کھیتی کر رہے ہیں یہ قبضے اٹانے کے لئے سرکار منپور فورسٹ رول دوہزار اکیس کے تحت فورسٹ لینڈ پر کسی طرح کے اتکرمن کو ہٹانے کے لئے ایک ابھیان چلا رہی ہے میں آدیواسیوں کا کہنا ہے کہ ان کی پیترک زمین ہے انہوں نے اتکرمن نہیں کیا ہے بلکہ سالوں سے وہاں رہتے آ رہے ہیں سرکار کے اس ابھیان کو آدیواسیوں نے اپنی پیترک زمین سے ہٹانے کی طرح پیش کیا جس سے آکڑوش پھیلا افیم کو لے کر میں نے ایک بہت ڈیٹیل ریپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اور یہاں پر ہم ورشت پترکاروں سے باتجیت بھی کر چکے ہیں ہرشورد انتی پارٹی تھے وینو دگنی اتری جی تھے ان سبھی لوگوں نے اس مددے کو بھی رکھا تھا کہ افیم کی کہتی بھی ایک بڑا مددہ ہے بیرین سنگھ کو مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پر لگام لگانے کے لئے بہت کوشش کی سیما کیونکہ بہت سرکشت نہیں مانی جاتی ہے اس کشیطر کی تو چائنہ کا یہاں پر انٹر فرنس یا کئی لوگوں کو مدد کرنا یہ بھی ایک بڑا چنتہ کا وشہ رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مددہ ہے جس کو سلجانہ بہت چنوٹی پورڈ ہے ایک ککی مہتے ہی کا جو سمی کرن بطایا ہے دوسرا ہی افیم کی کھیتی تیسرا ایک اور کارن ہے ککی ویدروئی سنگٹنوں نے سرکار سے ہوئے سمجھوتے کو توڑ دیا ہنسا کے بیچ ککی ویدروئی سنگٹنوں نے بھی دوہزار آٹھ میں ہوئے کیندر سرکار کے ساتھ سمجھوتے کو توڑ دیا دراصل ککی جن جاتی کے کئی سنگٹن دوہزار پانچ تک سینے ویدروئے میں شامل رہے منموان سنگھ سرکار کے سمیں دوہزار آٹھ میں تقریباً سبھی ککی ویدروئی سنگٹنوں سے کیندر سرکار نے ان کے خلاف سینے کاریوائی کر روکنے کے لیے سسپنشن آف آپریشن یعنی ایس ایس ایگریمنٹ کیا اس کا مقصد راجنیتک باتچیت کو بڑھاوا دینا تھا تب سمیں سمیں پر اس سمجھوتے کا کاریکال بڑھایا جاتا رہا لیکن اسی سال دس مارچ کو مڑیپور سرکار کوکی سمودھائے کے دو سنگٹنوں کے لیے اس سمجھوتے سے پیچھے اٹ گئی یہ سنگٹن ہیں جومی ریولیشنری آرمی اور کوکی نیشنل آرمی یہ دونوں سنگٹن ہتھیار بند ہیں ہتھیار بند ان سنگٹنوں کے لوگ بھی مڑیپور کی ہنسہ میں شامل ہو گئے اور سینہ اور پولیس پر حملے کرنے لگے اب جو تصویریں آئیں برطمان گھٹنا پر آتے ہیں جس کا ویڈیو وائرل ہو رہا میلاؤں کو نروست کرا کر گھمانے کا عاروب کن لوگوں پر لگایا یہ بھی جان لیجئے ریپورٹس کے مطابق وائرل ویڈیو میں جن دو میلاؤں کو نروست کر کے گھمانے جا رہا ہے وہ کوکی سمودھائے کی ہیں یہ ویڈیو چار مائی کا بتایا جا رہا جب ہنسہ شروعاتی چرن میں تھی میلاؤں کو نروست کر گھمانے کا عاروب مہتے ہی سمودھائے کے لوگوں پر لگایا اس ماملے میں پولیس نے اگیاد ہتھیار بند بدماشوں کے خلاف تھوبل زلے کے نونگ پونگ سیکھ مائی پولیس ٹیشن میں اپارنٹ سامنگ دوشکرم اور ہتیا کا ماملہ درج کیا ہے منیپور کے مکہ منتری انبیرین سنگھ نے ماملے کی جانچ کے لئے ایک گرفتاری کی بات بھی انہوں نے کہیے میں نے شروعات نہیں آپ کو بتایا بلکہ موت کی سزا کی سنبھاؤنا کو بھی دیکھیں گے سبی لوگوں کو جل سے جلد گرفتار کیا جائے گا کیندر سرکار نے بھی راجی سرکار سے اس مسئلے پر ریپورٹ مانگی ہے کیندریا مئلہ ایو انبال کرلیان منتری اسمورتی ایرانی نے بھی مکہ منتری سے بات کی کل ملا کر اس پوری گھٹنا کو لے کر سرکار بہت گمبھیرتہ سے اس پورے ماملے کو دیکھ رہی ہے اس کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے جل سے جل دوشیوں کو پکڑا جائے گا یہ اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ بڑی آہد کرنے والی تصویریں ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ جل سے جلد کاریوائی ہوگی اور ان دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گا